بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی بننوں کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے تو اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ ذرا کانٹیکسٹ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے تو پلیز آپ اس کے بارے میں روشنی ڈالیے شکریہ نہیں آپ بھی اس میں شامل ہوں گے بڑا ایشو ہے یہ اس کو میں ریلیٹ کروں گا بعد میں دو چھوٹے چیزوں پر بات کر لیں پہلے اجازت دیں جی پلیز ایک تو جرمنی کے سفارت خانے میں ہمارے فرینکفورٹ میں کانسل کا آفیس تھا وہاں پہ کچھ جو افغانی بھائی ہمارے گز گئے اور انہوں نے ہمارا پرچم ہی اتار لیا افسوس کی بات یہ ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ شدید قابل مضمت واقع ہے بلکل کوئی شک نہیں ہے اپنے وطن کے پرچم پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور ایسا واقعہ جرمنی میں ہونا بھی حیران کن ہے حالانکہ آپ کو پتہ ہے وہ زیادہ آ چونکہ آزاد ملک ہے وہاں پہ اس طرح کی توقع نہیں کی جاتی کہ اس طرح کا واقعہ اچانک ہو گیا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ کوئی سوئیوین تھی کیا کر رہی تھی تو وہ اب کہتے ہیں کہ دو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں اس میں لیکن ایک سخت قسم کا ایک ظاہر ہے بیان بھی جاری کیا گیا ہے اور جرمنی سے احتجاج بھی کیا گیا ہے اور کرنا بھی چاہیے بلکل ٹھیک ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اگر اس میں خدا نہ خواستہ کوئی پاکستانی ملوث ہے تو واقعی اس کا باسپورٹ پر کینسل کریں نہیں اگر افغانی ہے ہمیں اس وہ تو دیکھیں تحقیقات بتائیں گی میں تو اس واقعہ جو ہوا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں وہ تو انتہائی قابلے بزرمات ہے تو اب ظاہر ہے ادھر سے بھی ایک اب کیمپین نظر آ رہی ہے بہت سارے ہمارے دوست کچھ حبل وطنی میں کچھ مرحل فرمایشی پروگرام بھی کر رہے ہیں کرنا چاہیے شاید اس موقع پہ وہ پرچم کی تصویر لگا کے تو ہم یہ شو کرتے ہیں کہ محبت کرتے ہیں اور جکینی طور پر ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں پرچم سے بھی کرتے ہیں تو اس میں کسی اب ہمیں کسی کیمپین کا ہمیں نہیں یہاں پہ بھی نظر آنا چاہیے اس طرح کی ایکشن کے ساتھ سٹیٹ لیول پہ جو کام کیے جا سکتے ہیں وہ کر رہے چاہیے اور یہ بلکل ہی توقع نہیں تھی اس چیز کی دوسری ہے کہ جو توقع نہیں تھی وہ ہو گئی اور وہ بڑی عجیبہ قریب ہے اس پہ آپ نے ضرور کامنٹ کرنا ہے وہ البائک والے بھائی آئے تھے وہ بیہزہ بات بیٹھے رہے تو ہم نے تو کہا تھا کہ ارادہ ہے کنٹینرز لگ گئے تھے اور اس میں جو میں کنکلوڈ اس کو کر کے آپ کا کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں پھر ہم بڑے موضوع کی طرف آئیں گے درنا جاری رہتا ہے تو وزیر اطلاعات وفاقی اطاولہ تارٹ کی پریس کانفرنس آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ ان سے بات چیت کر رہی ہے یہ آن ریکارڈ انہوں نے لائیو چلا کر اس کے بعد چلتا رہا معاملہ پھر ہم نے قاضی فائز حساس صاحب سے بھی اپیل کی جو فیضاباد کے درنے کے خلاف کہلیں یا اس کو ختم کرنے کے حوالے سے اس میں امن لانے کے حوالے سے بانی تھے انہوں نے بھی کہا انہوں نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا تو ہم نے کہا شاید پنجاب گورنمنٹ کریں لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دھرنا میں نیگوشیشنز پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے اور اس کے بعد دو دن پہلے جب یہ ختم ہوئے اس سے ایک دن پہلے جو میری اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس سے ڈائریکشن جاتی ہے رانہ صنعہ اللہ جو ان کے مشیر ہیں ان سے میٹنگ کرنی ہے رانہ صنعہ اللہ میٹنگ کرتے ہیں ان سے اور اس میں بیٹھتے ہیں ساتھ آئی جی اسلام آباد اور وزیر اطلاعات اور اس میٹنگ جو ڈی لانگ میٹنگ چلتی ہے پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جناب فلسطین کا اشکتہ ہمارا بیچ ہوئے تو آپ میرے بانی کر کے جائیں رسول اللہ کا نعرہ لگا کہ میٹنگ ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں بات کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ افیشلی آپ کہتے ہیں درناہ ختم ہو رہا ہے یہاں پہ آکے رانہ صنعہ اللہ اور آئی جی اسلام آباد جس کا کوئی تعلق نہیں بھی رسے اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے اگریمنٹ سائن کر رہے ہیں تو یہ تو ایک تو یا تو محارت مانتے ہیں وزیظم شواشری بھی رانہ صنعہ اللہ چونکہ پرانے سیاستدان ہے اور آپ کو پتہ ہے جو اس طرح کے انٹینس اور ایکسٹریم آؤٹفٹس ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کی تعلقات کی ایک پرانی اسٹ یہ رانہ صاحب کی تو شاید یہ وجہ تھی لیکن یہ مجھے نہیں سمجھ آئی بائیدہ میں مہتاب صاحب کہ پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے جی پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے مجھے بات میں ادھر بٹھا لیتے ہیں آپ انہیں کوسار بلاگ میں خود میٹنگ کر کے تو آپ کچھ بتاتے بھی نہیں میں آپ کو بتا ہوں نہ درنا دے لے والے کو سمجھ آئی نہ درنا اٹھانے والے کو سمجھ آئی تو اس لیے انہیں سمجھ نہیں آئی تو ہم اس کی اوپر کیا کمنٹس کریں چھوڑیں اگلی بات کریں سمجھ آئی تھی لیکن یہ بہرحال یہ اس میں بہت ساری امبگٹیز ہیں بہت سارے سوالات ہیں ان سوالات سے میں اس چیز کو جوڑ دیتا ہوں جو آپ نے جنرل احمد شریف صاحب کی بات کی لیفٹیٹن جنرل ہو گئے آپ انہوں نے بھی ذکر کیا کہ دھرنا لے گئے کوئی بیٹھا تو یہاں پہ کہنا شروع کر دیا گیا بات کرنے کی حالانکہ اگر وہ تو لا بائیڈنگ سیٹیزنز ہیں نا جی لیفٹیٹن جنرل صاحب تو اور چیف صاحب تو انہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ تو قاضی فائدی صاحب جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کا فیصلہ ہے بھئی فیضاباد کے حوالے سے اس کی implementation کے حوالے سے انہیں بات کرنی چاہیے تھی اچھا اب آپ کی بات میں نے ساری سن لی ہے یہ جو پریس کانفرنس ہے اس پہ آئے نا اصل موضوع کی طرف آئے پریس کانفرنس سے پہلے کی طرف آئے یہ پہلے کے ہوئے جب سے یہ فیصلہ آیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں پی ٹی آئی کی ریزیو سیٹس والا پانچ آٹھ والا اس کے بعد سے پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں اور پی ٹی آئی کے جو بڑے ورکرز ہیں ان پہ ایک سگنیفکنٹ قسم کا کریک ڈاؤن شروع ہے ٹھیک ہے اور اس کو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں اور پھر میڈیا کے جو کوارڈینیٹرز ہیں کچھ نیشنل کچھ انٹرنیشنل میڈیا کے کوارڈینیٹرز ان کو بھی اٹھا لیا گیا ہے اور پھر پی ٹی آئی کے دفتر سے راو فسن کو اٹھایا گیا اور گوہر ایوب جو موجودہ چیرمین نے ان کی بھی بات کی جا رہی ہے اور پھر ایک کریک ڈاؤن اور آپریشن جو سی ٹی اے کا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی ہوگا دوبارہ وہ جی ایٹ والے پی ٹی آئی کے آفیس اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کے وہ دفتر گزانا چاہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں کورٹ سے مسئلہ یہ حل نہیں ہوا اچھا پھر کٹ ٹوٹ سائز دوسری طرح کر رہے ہیں اب وہ دوسری طرف سے آگے جس کا پیغام آپ کے دوست فیصل وڈا نے دیا تھا اب بار بار بات کرتے ہیں محترم بنو میں اس سے پہلے میں بنو کا بھی ذکر کر رہا ہوں پھر جنرل احمد شریف صاحب کی طرف آتے ہیں اور کچھ آپ کی بات لمبی ہو جائے کچھ یہ باتیں لمبی ہیں انہوں نے ڈیڑھ گنڈا فریس کامرس کیا ہم پندرہ میٹ بھی نہ بات کریں تو انہوں نے جناب بنو میں جو ہوا اس کے بعد احتجاج اور بنو کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا نیشنل میٹی ہے مکمل طور پر خموش وہ جب تک آئیس پی آر کی طرح سے کچھ نہیں کنٹرول میڈیا ہے نا جی یہ اس میڈیا جس کو بلا کے آپ جو مرضی پریس کامفرنس اچھا ایک بات آپ ایک بات کا ایک بات کا مجھے ضرور جواب اس کے اندر دیجئے گا کیونکہ آپ نے یہ بات چھڑ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں ڈی جی آئیس پی آر صاحب نے ڈیجیٹل جنرل ٹررزم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ایک طرف میڈیا کی زبان بندی کریں گے تو دوسری طرف کہیں نہ کہیں سے تو بات ہوگی اس کو آپ ڈیجیٹل ٹررزم کی بات کرتے ہیں ہاں جی تو کہیں پہ کوئی بیلس کہاں پہ میرے خیال میں کوئی بات ہونی چاہیے یہ آپ یہ تو آپ نے ایک طرف کی بات کی اس کا ایک اور بھی انداز ہے اس بات کو کرنے کا جی کہ آپ نے نیشنل میڈیا تو کنٹرول کر لیا تو ڈیجیٹل میڈیا آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو جیسے دن وہ کنٹرول ہو جائے گا وہ بھی بڑا اچھا پیٹریوٹک میڈیا ہو جائے گا بلکہ یہی یہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ جو پی ٹی آئی کے بھی میں اب انتحاب سند کا لفظ استعمال کر لوں اجازت دیں تو سیاسی طور پر انتحاب سند جو کچھ جنرلسٹ ہیں یوٹیوبرز ہیں جو پرانے ساتھی ہیں ان کے اور میڈیا کے جو کچھ باہر بھی چلے گئے ہیں ان کے خلاف اب ایک کیمپین آئی ہے غداران وطن کے نام سے پاکستان میں ان کی بینرز لگے ہیں بینرز لگے ہیں بڑے بڑے اور پینر فلیکسز لگی ہیں جن پر ان کی تصویریں اور نام لکھے گئے ہیں اور کہا جیے غدار وطن مجھے یہ بتائیں ایک بات مجھے اور بھی بتا دیں اس میں سے اکثر وہی ہیں جو محبان وطن تھے جب آپ کے ساتھ تھے میں یہی بات کر رہے لگا تھا کہ یہ جو فیفت جنریشن وار ہے ہاں جی فیفت جنریشن وار کے جو ٹریننگ دی تھی جن لوگوں کو ہاں جی وہ آپ کے ٹرینڈ ہے نا لیکن احمد نورانی تو ٹرینڈ نہیں ہے نہیں ہے احمد نورانی کا کیوں نام لکھا ہوا ہے وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرتے ہیں نا بھائی وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو نون لکھ کے ساتھ اس وقت تو ہو رہا تھا لیکن شاید جو ہمارے بڑے لوگ ہیں لیکن باقی لوگ جو اس میں لکھے ہوئے وہ یہ نہیں چاہتے لیکن باقی لوگ یہ کہا جائے کہ فوج کر رہے ہیں نہیں نہیں ڈیفرینشیٹ کریں باقی اس میں تو لوگ ایسے ہیں اس کی اندر جن کو ٹرینڈ کرنے والے یہیں ہیں یہیں ہیں سارے یہیں ہیں یہی بات ہے نا جب آپ کے سیم پیج پہ ہو جائیں تو پھر محبان وطن اور اگر نہیں آئے تو پھر ڈیجیٹل دہشت کر دی اور غداران وطن یہ پریس کانفرنس بھی اسی طرح کا ایک غصہ تھی جو پہلے پی ایم ایلن کی طرف سے آئی پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم خود ہی آزن انسٹیوشن اب آکے بتا دیتے ہیں جناب بھی اس طرح سے ہونا ہے یہ مجھے مجھے ایک اور ٹیک اوے بھی ہے میں ارز کر دوں مجھے ٹیک اوے یہ ہے کہ آرمی بیسیت انسٹیوشن مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا وہ ان کی باتیں سن کر ڈی جی آئی اس پی آر صاحب کی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پارٹ پر جتنا کام ہے عظم استحقام کے حوالے سے وہ سارا ہم کر رہے ہیں حکومت کچھ نہیں کر رہی حکومت سے براد ہے فیڈل گورنمنٹ اور پروینچل گورنمنٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ایکشن لے یہ ساری ڈیجیٹل دہشت گھردی پہ یعنی کہ جو پی ٹی آئی کا سوچل میڈیا کا سارا سیٹ اپ ہے نہیں وہ ٹیررزم کے حالے سے بھی بات کر لیے ٹیررزم بھی ہے وہ اس کو ٹیررزمی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو سیاسین تھا اپسند لوگ ہیں یہ فوج کے خلاف کھلے ہام کھل کے زبان استعمال کرتے ہیں برا بلا کہتے ہیں ٹھیک وہ شاید ظاہر ہے فوج کو پسند نہیں ہے لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں یہ آسمہ جہانگیر مجھے یاد آتی ہے کہ وہی بات کہ نیشنل انٹریسٹ کو ڈیفائن آپ ہی نہیں کرنا ہے غدار وطن کا سیٹیکویٹ بھی آپ ہی نہیں دینا ہے بھائی آپ جس کو جب مرضی چاہے محبی وطن منا دیں جب مرضی جس کو چاہے یہ تو ایک بات میں آپ بتاؤں میں سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں دیکھیں ان کی کچھ باتوں کو میں جسٹیفائی بھی سمجھتا ہوں باتوں کو ٹھیک سمجھتا ہوں وہ طاقتور لوگ ہیں نہیں دیکھیں کچھ باتوں کو میں ٹھیک سمجھتا ہوں لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں ایک بات سے مجھے اختلاف ہے بہت شدید یہ ملک جو ہے نا اس کے اندر ڈیورسٹی کبھی بھی اس ملک کے مفاد کے خلاف نہیں ہے ڈیورسٹی سے مراد ہے ہم اسٹیٹ کا جو آئین اور قانون کے اندر جو دیگی لیمٹیشنز ہیں ان کے اندر رہ کر اختلاف رائے بھی کریں اختلاف رائے کر سکتے ہیں اسٹیٹ کے خلاف اسلح نہیں اٹھا سکتے اور اس کے جو قانون ہے اور آئین ہے اس کو ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں لیکن اگر آپ ڈیورسٹی کو ختم کرنے کی بات کریں گے تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب پھر ہم آپ سے اختلاف کی جرت کریں گے یہاں پھر میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں یہ ڈیورسٹی کو میرا ذاتی خیال ہے کہ پاک فوج بھی ایکسپٹ کرتی ہے ایک حد تک دیکھیں پی ٹی آئی کا جو شدید انتحاب صندی والا موقف ہے اس سے شاید ان کا اختلاف ہے جنرل کرٹیسزم جو ہو رہے ہیں اس کو وہ برداشت بھی کر رہے ہیں یہ ہم نے پہلے بات کی تھی لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے یہاں پہ بیلنس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں بحسیت ادارہ بحسیت پاک فوج آپ جو سیاست میں پوری مداخلت کر رہے ہیں ایک پوری سیاسی جماعت کو آپ ختم کرنے کے در پہ ہیں اور اس کے لئے پوری قوت صرف کر رہے ہیں اس میں تو آپ کو یہ جواب نہیں دیتے نہیں مجھے یہ بتائیں یہ پہلی دفعہ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہا ہے پہلی دفعہ لیکن جس شدہ سے یہ دفعہ ہو رہا ہے مسئلہ یہ ہے لیکن کہ آپ بھی تو اپنے گریبان میں جھانکے بھئی آپ انٹرسپیکٹیو اپنا بھی کریں سارا پرسپیکٹیو بیان کریں دوسروں کا بھی کریں ہم تو کہتے ہیں تو نہیں غلط ہے میں خیال یہ ہے کہ فوج کو بیسیت انسٹیوشن پولٹیکس سے آہستہ آہستہ گریجولی ہمیں یکدم یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ تو کوئی نہیں رکھنے چاہیے یہ جتنی انوالمنٹ ہے یکدم ختم ہو جائے لیکن مربانی کریں مربانی کریں یہ گریجولی ختم کریں آپ بڑھا رہے ہیں اگر آپ بھاجبہ صاحب کی بھی عزت نہیں رکھنا چاہتے کمر جاوید بھاجبہ صحابق آرمی چیف کی تو پھر آپ کی مرضی ہے ایمہ شریف صاحب ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہم تو بہت غریب لوگ ہیں بھئی ہمیں بھی آپ کال کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا دیں گے تو آپ کو منٹر لگنا کہنے میں کوئی مسئلہ کی ایک سیکڈ بھی ہی لگ رہا ہے آخری بات کروں میں نیشنل ایکشن پلان نیشنل ایکشن پلان ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے ردی کی ٹوکری میں رکھا ہوتا ہے اس کو آپ نے اپنے لیے ایک ایکسپلائٹیشن کا ٹول بنایا ہوئے ماف کیجئے گا احمد شریف صاحب لیفٹنٹن جنرل صاحب یہاں پہ جو نیشنل ایکشن پلان کی وائلیشنز ہوتی ہیں اس میں تو آپ بولتے تک نہیں آپ کو ایون کے میرے میں آپ ذاتی پہلے بھی کہا تھا خود درخواست دی ہوئی ہے اس کا کوئی جواب نہیں آئیتا کینہوں نے دیا یہ جو کچھ فیضا بات پہ ہوتا رہا یہ کون سا نیشنل ایکشن پلان تھا صرف اپنا پرٹیکولر ڈیفنیشن ہی اپنے نیشنل ایکشن پلان کی اگر کرنی ہے تو وہ تو آپ کی مرضی ہے نا پھر آپ کہیں گے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے ہمارا نیرٹیف چلانا ہے بس ٹھیک ہے پھر آپ کی یہ ڈیفنیشن ہے بھائی لیکن بھائی جان آخر میں مجھے بھی ایک بات کرنے ہیں مذہبی انتحاب صندوق مجھے ایک بات کرنے دے مجھے ایک سن لیں مجھے آخری بات کرنے دے مجھے پرابلم ہو رہی ہے انٹرنیٹ کی پچھلے تین چار دنوں سے انٹرنیٹ کی جو عالت ہے پہلے تو ہم ایکس کی بات کر رہے تھے اب تو پوری کا پورا ہی میرے خیال میں پتہ نہیں کونٹو انٹرنیشنل مسئلہ ہے یا پاکستان میں پرابلم ہے مسئلہ زیادہ خدا کا واسطہ ہے مسئلہ نہ کا مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے جو آپ ایکس ہیں یہ تو فاملی بند ہے پاکستان میں فاملی کتنے مہینے ہو گئے ہیں فروری سے میں کیا لفظ استعمال کروں تمام سوشل میڈیا بری حالت ہے وٹس ایپ پہ وٹس ایپ پہ تصویر آ جائے کوئی چیز آ جائے ڈاکومنٹ کھلتا نہیں ہے تصویر آ جائے وہ نہیں کھل سکتی تو یہ کیا کر رہے ہیں چاہتے کہ یہ ہیں پاک خود جیسا زبردست صدارہ دیکھیں وہ سوشل میڈیا سے ڈھر رہے ہیں بھئی یہ کیا بات ہوئی یاد یہ کون سا نیریٹیو ہے بھئی ڈیجیٹل دہشتگردی یہ ڈیجیٹل دہشتگردی تو اب میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں مزید پھر بھئی بات کے ریڈ لائن آ جاتی ہے آگے کچھ آپ بھی اپنی حداوں پہ غور فرمائیں نا چناب آپ وان سائٹیڈ یہاں پہ ایک پریس کانفرنس کرے چل جائے ہمارے سوالوں کے بھی جواب دیتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کی ہم نے پہلے بھی بات کی بتا دیں یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب میجر جنرل ریفٹن ڈی جنرل احمد شریف صاحب پاکستان میں کون سا ڈیسک ہے ایسا کون سا ادارہ ہے جہاں پہ آپ پاکستان کی سوسائیٹی نیشنل ایکشن پلان کی کمپلینٹ کر سکتی ہے اور اگر وہ کرتی ہے تو کیا حشر ہوتا ہے آگے اس کے ساتھ بتائیں ذرا آ کے خالی صرف اپنی یہ ہے نیشنل ایکشن پلان بھئی کہ میں آج مہتاب کے خلاف ہو تو یہ نیشنل ایکشن پلان ہے میرا لیکن یہ بندہ جو نیشنل ایکشن پلان کے خلاف غلط کہا رہا ہے اس کے خیار ہے اس پہ آپ چھپ رہے ہیں صحیح یہ کیا بات ہوئی بھئی یہ کیا ڈسکریمینیشن ہے اور میری عرضی کا جواب ہی دے دیں بھئی اتنا تو کچھ کام از کام فوجی جورت دکھا دیں چلیں آپ وہ نیشنل ایکشن پلان کی بات ہے میری اگر وہ نہیں ہے خلاف تو بتاتے ہیں کہ وہ نہیں ہے بھئی صحیح باتوں سے پورا کرنا ملک کو صرف ایک وان پوائنٹ ایجنڈا ہے جی کہ پی ٹی آئی کا جو ایکسٹریم پلٹیکل ونگ ہے ہم اس کو بھی کنڈیمن کرتے ہیں کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے بس آپ سے یہ ہے دیجیٹل دیشنل گردی آپ سے ایک گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کی ٹرم جو ہے دیجیٹل دیشنل دیشنل گردی کی دیکھیں اس سے پہلے کیا ٹی ٹی پی والے نہیں کرتے رہے سوچل میڈیا پہ پراپیگنڈا کیا انڈیا نہیں کرتا رہا پراپیگنڈا کرتا رہے آج بھی کرتے ہیں راہ والے نہیں کرتے ہیں باقی ایجنسیاں جو پاکستان کی دشمن ایجنسیاں نہیں کرتے ہیں اس وقت نہیں سکتی ریجیٹل دیشنل گردی یہ چانہیں کیوں اس کی ڈیفنیشن منادی گئی ہے کیوں کیونکہ آپ کے بس میں نہیں ہو رہا تو آپ ان الفاظ کو دشت گردی اور غداری کا نام دے رہے ہیں میں آخری بات جاتے جاتے کر لوں مجھے جاتے نہیں نہیں یہ ضروری ہے بات مری گیا مری کے مال روڈ مشہور ہزاروں لوگ وہاں پہ آتے ہیں اس کے دونوں طرف جو ایک ڈیٹھ دو کلومیٹر کا فاصل ہے بڑے بڑے یہ پینافریکس لگے غدارے وطن ہم نے بات کی وہ جن صافیوں اور جن لوگوں کی آپ نے جناف فوٹو لگائی میں نے وہاں پہ ایک اہم سٹال والے سے پوچھا یار کہ یہ کون لگا کے گیا وہ نے کہا کہ رات کو فوجی بھائی آئے تھے وہ لگا گیا اور ایک دن پہلے یہ ریڈی میں لے کہ یہ پھر رہے تھے یہاں پہ پھر اس نے ایک بڑا پیغام دیا میں اس کو کہا یار میں صافی ہوں مجھے کچھ بتا دو میں تو تھوڑا بہت اس پر بات کر لوں گا وہ نے کہا جی میرا پیغام ضرور دیں بطور پاکستانی وہ نے کہا جی پاک فوج ہماری فوج ہے اس کو یہ کام کرنا زیب نہیں دیتا وہ نے کہا کہ کسی بھی سیاسی تنظیم سیاسی جماعت سیاسی شخصیت کے خلاف اس طرح چاہے وہ نواز شریف ہے اس نے کہا پاک فوج کو زیب نہیں دیتا کہ ایسی کیمپین کرے اس سے یہ کوئی اچھا تاثر نہیں قائم کرے آپ نے مجھے روکا ہے تو اب مجھے بتائیں آپ کے پاس ثبوت ہے وہ مری والے آپ کے پاس ثبوت ہے کہ وہ انہوں نے فوجی اس لگا رہے تھے میں تو اس نے جبات کی لگائی وہ جہاں پہ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اس اس سیشن ہیڈکوارٹر ہے چلیں برحال وہ اس کا موقف ہو سکتا ہے ایک بندے کا لیکن بھی کینٹ میں لگیں ہیں کوئٹا میں بھی اسکری پاہر کے ساتھ لگیں ہیں میری گزارش ہے کہ نہیں ہم نے تو جبات اس نے کی ہے نہیں لگائے تو ہمیں کیا یار نہیں دیکھیں رہے میں اگر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے اگر اس طرح کے کسی کام میں ملوث ہیں تو مربانی کریں آپ کو اس طرح کے چیزوں میں ملوث نہیں ہونا چاہیے اور ہماری یہ ہے کہ ہلت جا ہے جراب آپ بانٹیں گا داری کے سیٹیفکیٹ لیکن پھر آپ ویڈاوڈ ڈسکریمنیشن بانٹیں نا یار جو غلط کر رہے ہیں نیشنل الیکشن پلین کا سوسائیٹی میں بھی کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے اس کو تحفظ کیوں دیتے ہیں آپ صرف آپ سپیشل ٹارگٹس کیوں رکھتے ہیں اور وہ بھی پلٹیکل سر آپ سے گزارش ہے کہ مجھے آپ اور میڈیا کا حال آپ کے سامنے اجازت لے 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 رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ میں چینل کو سبسکرائب کریں اس کی شیرنگ کریں اور پلیز اس کی اوپر کمیٹس کیجئے آپ بھی اعلان کر دیں اور اس پروگرام کو آپ اجازت دیجئے اللہ حافظ